سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مردہ دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کا یا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان جب تک مجھے پڑھتا رہتا ہے پھرشتے اس پر رحمتیں بیچتے رہتے ہیں اب بندے کی مرضی کم پڑھے یا زیادہ فلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ مجلس آئیم مساجد برکاتی کابینات بلوچستان سوال ہے کیا اجارہ تے کیے بغیر امامت کرنے میں حرج تو نہیں کیونکہ بساوقات مسجد کمیٹی والے کہہ دیتے ہیں کہ آج سے آپ ہمارے امام ہیں جبکہ کام و شائرہ مدت کا تعایون نہیں کیا جاتا برائے مدینہ اس کا جواب بتا فرمائے ایک دو باتیں ارز کر دوں کہ امام کی جمع آئیمہ نہیں ہے ہمارے ہاں یہ عام ہے آئیمہ اکرام بولتے ہیں وہ آئیمہ نہیں ہے بلکہ ائیمہ جیسے ازان کو آزان بولتے ہیں ہمارے ہاں ازن من کان ازن کی جمع ہو گئی آزان تو مزن صاحبان دو کان میں انگلیاں ڈالتے ہیں اسے لیکن وہ آزان نہیں دیتے ہیں آزان دیتے ہیں آزان اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اپنے سر کے اندر پیوست رکھتے ہیں آزان اور آزان دیتے ہیں تو آئیمہ کی جگہ اب ائیمہ اکرام کی عادت ڈالی ہے اکثر یہی ہے حالانکہ مبالکہ کرو تو بیس مرتبہ مدنی مذاکرے میں میں نے یہ وضاعتیں کیے لیکن ایک تعداد ہے جو مدنی مذاکرہ سنتی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ گردانیں رٹ لی ہم نے مطلب درست نظامی کر دیا ہم کو سارا اسلام آ گیا حصہ نہیں بہت ساری غلطیاں فسی ہوئی ہوتی دماغ میں مدنی مذاکرے میں بار ہاں ان کی طہارت کا سامان ہو جاتا ہے الحمدللہ اس لئے مدنی مذاکرہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں اپنے اوپر لازم کر لیں اللہ آپ کے مدنی چینل کو سلامت رکھے یہ آپ کو گھر آکے سکا رہا ہے دوسرا وہ سلام میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو اس کا تلفز عام طور پر غلط ہوتا ہے اب جب ہم جیسوں کے سامنے آتے ہیں تو بلے تکلف کے ساتھ تھوڑا مخارج کا خیال رکھا جاتا ہوگا عام حالات میں تو اس کا بھی خیال شاید نہ رکھا جاتا ہو لیکن ساتھ میں کہیں واو کھا جاتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یوں بولتے ہیں کوئی برکاتہ ہو بولتا ہے تو راہ پر زبر برکات اور برکاتہ ہو بعض برکات ہی کہہ دیتے ہیں تو ہو شامل ہے حدیث پاک میں اچھا دوسرا ہے کہ واو ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو تو یہ واو کھا جاتے ہیں میرے سامنے واو کھا جاتے ہیں اور جب اکیلے میں آپس میں خدا جانے کیا کیا کھا جاتے ہوں بہت کچھ کھا جاتے ہوں میں سلام علیکم سلام ہوا ہی دی رسم سلام ہوا نہ اس کا جواب واجب نہ یہ سنت ادا ہوئی سلام کی نہ کچھ السلام علیکم کا تو بالکل یعنی بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں میں نے ایک جنرل بات کہی ہے کہ یہ غلطیاں ہمارے ہاں عام ہیں اب ہم سوال پر آتے ہیں اجارہ بلا تعیون تو جہاں عجرت صراحتاً یا دلالتاً ثابت ہو یہ عجرت دینی ہے اور لینی ہے ٹھیک نا تو اب ایسی صورت میں تے کر لینا واجب ہے بغیر تے کیے اگرچہ وہ عجرت مثل کا حق دار تو ہو جائے گا لیکن فریقیں گناہ گار ہیں عجرت مثل یعنی کہ وہاں جو عجرت معروف ہو یعنی عرف ہو جس عجرت کا وہ دی جاتی ہو اتنی عجرت کا حق دار ہو جائے گا لیکن تے نہیں کیا اس لئے گناہ گار ہوں گے اس میں جھگڑے کی صورت بھی تو ہے جھگڑا تو ہونا ہی ہے جس سے وہ بعض اوقات اب بھی ہوتا ہوگا رکھشے ٹیکسی والے صاحب اپنے انصاف سے دے دو مزدور اٹھائے گا آپ انصاف سے دے دینا اب وہ جب دیا تو بولا اگر یہ کوئی تمہارا انصاف ہے ہمارا تو یوں ہو گیا نے پسی نہ نکل گیا نے پھر راستے میں تنی دیر بھی لگ گئی ہو ٹرافک بھی جامتا تو چنی تو چنہ یہ کر کے وہ زیادہ عجرت کے تعلیم ہوتے ہیں پھر مو ماری لڑائی دلازاری ازاری ثانی نجانے کیا کیا ہوتا ہے تو یہ نہ بھی ہو لیکن اس کا امکان رہتا ہے تو وہرحال اصول یہ کہ جہاں عجرت سراتن یا دلالتن ثابت ہے دلالت ہم نے اندرسٹوڈ ثابت ہے وہاں تے کرنا واجب ہے بغیر تے کی فریقین گناہ گار ہوں گے ہاں جہاں عجرت اس طرح ہے کہ جیسے چائی ہے تو پتہ ہے اس ہوتل میں چائی اتنے کی ہے اب تے کرنے کی ضرورت نہیں ہے پتہ ہے اس دونوں اسی طرح بس کا کرایا پتہ ہے تو ہم یہاں تے کرنے کی حجت نہیں کہ بھئی ادھر سے ادھر تک اتنا کرایا ہے تو امام سے بھی جبکہ عجرت کا وہی یہ کیا ہے لینا دینا ضروری ہے تے آپس میں اندرسٹوڈ ہے تو اب یہ کہ تے کرنا ضروری ہے مروبت میں تے نہیں کریں گے تو ظاہر ہے وہ گناہ گار ہوں گے اب یہ ایسا ناسمجھی اور معلومات کی کمی کا دور ہے کہ امام بیچارہ بولے نا میں اتنی تنخال ہوں گا اس کا ڈبا گھول کر دیں گے یہ جو حالہ اتنا اس کو برا بھلا بولیں گے حالانکہ وہ علیم ہوگا اور علم کی بات کی اس نے کہ جب دینا اور لینا ہے تے تو پھر بولنے میں کیا رہا ہے تاکہ گناہ سے بج جائے لیکن کئی گناہوں کا صدور شروع ہو جائے عوام جو ہیں یہ بولنا شروع کر دیں گے گا للچی آدمی ہے مو سے مانگ لیا اس نے تو صحیح تو کیا ہے کھاتے میں تو مو سے احناب لوگ تو حکم شریعت میں تو مو سے بیان کیا جائے گا کیا رہا ہے جس میں لیکن یہ ہے آزم ہے بہرحال یہ کہ تے کرنا ضروری ہے اس طرح ترابی کی تو خیر اجرت ہی حرام ہے لیکن وہی کہ ترکیب سے جو اس کا حیلہ ہے کہ وقت کی اجرت تو اب وقت کی اجرت بھی تے کی جائے گی کہ رمضان شریف میں روضانہ رات کو آپ کے اتنے وجہ سے اتنے وجہ تک آپ ہمارے اجیر اب یہ تے ہوگا یہ تے کرنے گا دلے لاکھوں روپے آپ دیتے ہیں وہ الگ بات ہے تے ہو جو فریقہ ان کو منظور ہو تے نہیں ہو یہ تے ہو گیا کہ میں نہیں لوں گا میں نہیں دوں گا اور یہ واقعی تے ہو گیا آپ دینے کو آپ سونے کی ہٹیں اٹھا کر دیں وہ جائز ہوگا اور لے نہ دینا دونوں جائز ہوگا لیکن ہمارے ہاں ترابی بدقسمت سے اب اجرت پر پڑھائی جاتی ہے انڈر اس ٹوڑو تب بھی ناجائز ہے کہ ملے گی پتا ہے کہ یہ لے گا ہے عیسائی کہ بعض لوگ تے نہیں کرتے تو سمجھتے ہم نے تے دھوڑی کیا ہے جو دینا ہے دے دیں انہیں نہ دیں تو فتا چلے گا کہ کتنی پوچھتے کھنگالتے ہیں اس کی صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ عبدالعزہ قطاری المدنی رکن مجلس حجویری کا بھی نات آپ کی بارگاہ میں ارزہ ہے کمیٹیوں میں عموماً محلے کے نمازی ہوتے ہیں کیا انہیں مسجد کے مطالق معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کمیٹی والے تو ہیسی میدار مسجد چلانے والے نہیں ہیں ان کو تو پوری معلومات ہونی چاہیے تو ایسی کون سی صورت ہو سکتی ہے جس سے یہ ہو کہ اس کے مزاج میں سختی نہیں ہو اور یہ اچھے انداز سے حق بات کہہ بھی دے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے آیا بلکل سٹریٹ فارورڈ ہو جانا چاہیے امام کو یا اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے امام کا کہ وہ حق بات کہہ بھی دے اور سامنے والے اس کو اچھے انداز سے قبول بھی کر لیں نرمی ہونی چاہیے حکمت عملی ہونی چاہیے کہاں کب کتنا سمجھانا ہے اب وہ سارے دفاتیر کھول دے گا تو اگلے تو بپر جائیں گے یہ اگلے ہیں ہی غصے میں اس وقت گھومی بھی ہے اب اس وقت امام صاحب آئیتیں اور حدیثیں بیان کریں گے بھی تو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور بول دیں جسے ایمان کے لالے پڑ جائیں تو اس لئے وہ حکمت عملی سے ہی کریں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ آیا میری مانیں گے بھی یا نہیں اب یہ پتہ ہے کہ مانیں گے نہیں الٹا کچھ بک بک کر دیں گے وہ فساد بڑھ جائے گا تو یہاں بھی اس کو دیکھنا ہے حکمت عملی سے ہی ہوگا ابتالِ باطل وہ بھی حکمت عملی سے ہوگا ہر صورت میں اب ڈنڈا تو نہیں جلدہ بعض امام بیچارے صحیح بات کرتے ہیں بھی وہ کڑک ہوتے ہیں تو پبلک بھی بھی دھڑک بولتی ہے اور فساد ہو جاتا ہوگا کامیاب وہی امام ہوتا ہے جس کے اندر حکمت عملی ہو تملق نہ ہو چاپلوسی کے مالداروں کے آگے آجزیاں کرنا یہ تملق خوش آمد جس کو اپنے بولتے ہیں اور جو بندہ اس سے ٹرمس اچھے ہیں اس کی ہامیہ کرنا جس سے اس کے تعلقات صحیح نہیں ہیں وہ اگرچہ صحیح بات کرے تب بھی اس کی تغلید کرنا وہ غلط ثابت کرنا اس طرح کی مفاد پرستی آنگی تو امام چلے گا نہیں دنیا میں چل بھی گیا تو آخرت میں مارا جائے گا جس لئے خوف خدا کے ساتھ ترقیب رکھے اور امام کو اتنی معلومات ہوں کہ کس طرح مطلب ہے کہ بات کرنی ہے اس کو آیتیں یاد ہوں فقی جزئیات یاد ہوں تو پھر ایسا وزن پڑے گا بات کا مدینہ مدینہ ہو جائے گا ہمارے امام اسلامی بھائی یا جو بھی مسجد کے امام ہیں اپنے نمازیوں کو بالخصوص فجر کے نمازیوں کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے میں نے تو تھوڑی تھوڑی صدا مدینہ لگائی ہے فجر میں اٹھانے کا گھر پہ جا کے دروازہ بجانے کا کام بھی کیا ہے تھوڑا تھوڑا سا جب شاید دعوت اسلامی نہیں ہوگی پہلے کی بات کر رہا ہوں تو امام صاحب کو کیا کرنا چاہیے مولا مشکل کو شاید جگہتے ہوئے آ رہے تھے اور پھر ابن ملجم بدبخت نے حملہ کیا اور شہادت عمل میں آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کابی جگہ نہ ثابت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے لئے نکلا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے اسے نماز کے لئے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلا دیتے یہاں حدیث پوری ہوئی اور اس کی تخریج ابو دعوت کتاب التطوع اب اس کی حدیث کے بعد لکھا ہوا ہے لہذا جو کچھ نصیب انسان کسی کو فجر کی نماز کے لئے جگہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس ادا کو ادا کر رہا ہے اب یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک پاؤں سے ہلاتے ہیں تو یہ اس پاؤں مبارک سے ہلاتے تھے کہ ایک ٹھوکر سے اہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں اتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں اگر ہمارے پاؤں سے یہ اٹھ کر ہو سکتا ہے کہ ٹھوک دیاں زلزلہ آج جائے وہاں اس سے جگہنا اس کو سنتبت بنانا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے کہ میرے آقا جس کو قدم مبارک سے ہلا دیں اس کے ساری ولائیں دور کر دیں دونوں جہانوں کا چین بخش دیں دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا کفے پا سمجھتے ہیں کفے پا کیا آپ بتائیں پاؤں کی اتھیلی چلو بھائے پاؤں میں بھی اتھیلی ہوتی ہے اور بولو بول نہیں پائے بچارے ہیں یوں صحیح بولا ہے پاؤں کے تلوے کفے پا دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا دل کرو تھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو تحفہ ملے گا قلم البنجال اب ہتھیلی تو ہتھ کی ہتھیلی یہ پاؤں کی ہتھیلی پاؤں کی تلی تلا تلوہ کفے دست ہتھیلی کفے پا پاؤں کا تلوہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد امام کو بھی چاہیے کہ اس طرح آپ نمازیوں کے دل میں اتر جائیں گے ان کا دروازہ بجا کے ان کی اجازت سے نہ نظر آتا ہو تو پوچھا تو پھر برحل آپ بول لے کہ میں حاضر ہو جاؤں گا اس کے لئے امام صاحب کو جلدے نہیں اٹھنا پڑے گا تو امام کو تو تحجد پڑھنی چاہیے نیار انشاءاللہ ہمارے امام صاحبان تحجد بھی پڑھیں گے اشراق چاش بھی پڑھیں گے اب اب ان بھی پڑھیں گے تو امام کیسے کرے بابا جلدی سوئے امام بعض وقت اماموں کی عادت ہوتی ہے کیونکہ ڈیوٹیز ہارڈ نہیں ہوتی تھی تو رات کو دیر تک جاگتے ہوں گے لیکن اکثریت دیر تک نہیں جاگتی ہوگی کیونکہ امام صرف امام مت پر اقتفاہ کرے یہ ضروری نہیں ہے بعض وقت تدریس ہوتی ہے بعض وقت خود تعلیب العلم ہوتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اس طرح ان کے مشاغل ہوا کرتے ہیں اقتعداد امام کی بلکہ شاید 99.9 نیکاریسٹرار بننے کی کوششوں میں لگے رہتے ہوں گے کسی طرح یہ مطلب اس میں مال کی برسات ہوتی ہے تو یوں بھی ان کی کچھ نہ ہو مصروفیات ہوتی ہوں گی ٹیوشن پڑھاتے ہوں گے گھروں میں جا کے صبح صبح رہے پڑھانے جانا ہوگا اس لئے بھی ان کو جلدی سو جاتے ہوں گے کئی ایسے ہیں کہ مدرست المدینہ کے قاری صاحبان ہوتے ہیں جامعی عبد المدینہ کے مدرسین طلبہ اکرام تو یوں یہ کر لیتے ہوں گے اپنا جو بھی حساب کتابیں گزارے گا مصروفیت تو ان کی رہتی ہوگی لیکن تحجد کو بھی اپنی مصروفیت میں جگہ دے دیجئے شاہ اللہ 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 یہ اپنے وہ حدیث پاک شنی ہوگی کہ خوبصورت چہرے والوں سے مدد طلب کرو استیانت کرو ٹھیک تو اس سے مراد جو لکھا گیا ہے کہ اس کی شرحہ کہ جس کے چہرے پر عبادت کا نور ہو مراد یہ ہے اچھے سے سیجنہ ابیلہ نے حمشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو جو چہرہ مبارکہ تھا کھال کا جو رنگ تھا آپ سمجھ دار ہیں لیکن ان کے چہرے پر عبادت کا نور صحابی رسول تھے جنت میں پہلے آواز آ رہی تھی ان کی کہ جب وضو کرتے تھے دو رکعت پڑھتے تھے تحیت اور وضو یہ انہوں نے بتایا بارکہ رسالت میں عرص کیا تو اب یہ کہا ہے جو تحجد گزار ہوگا اس کے چہرے پر نور ہوگا اس طرح اگر آپ عبادت گزار ہوں گے تو آپ کا دل بھی نرم رہے گا اس کی بارکتوں سے انشاءاللہ اخلاق بھی درست ہوں گے یہ سارے کام ہوں اخلاص کے ساتھ اب دنیا کو سناتے رہیں گے تو نہیں چلے گا کسی ایک کو بھی اگر اپنے نفس کے لیے اس کے دل میں عزت داخل کرنے کے لیے اگر بتائیں گے تو یہ ریاکاری پھر کس کا نام ہے اللہ کے لیے کریں اس لیے مطلب امام اگر یہ سب کر لے تحجد اشراق جاش طوابین تلاوت قرآن پھر اپنے اوراد و وظائف اپنا اگر شجرہ ہے کسی سے بائعت ہیں تو شجر شریف کے اوراد یہ سب پڑھتے رہے آپ کی آواز میں بھی انشاءاللہ اثر پیدا ہوگا آپ کی بات میں اثر پیدا ہوگا لوگ آپ کی سنیں گے لوگوں کے دن آپ کی طرف مائل ہوں گے اور انشاءاللہ اس طرح دین کی خدمت میں آپ کو بہت مدد ملے گی اگر بے باک ہوں گے آپ جیسے بعض امام بڑے بے باک مو پھٹ ہوتے ہیں اور پھر بدنام بھی ہوتے ہیں بہت رسوہ ہوتے ہیں لوگ خلاف ہو جاتے ہیں تو ایسوں کی اللہ کسرت نہ کرے یعنی امام وہ ہو جس کو دیکھ کر یہ امام دلیل ہوتا ہے امام کو اچھا پائے گا نیک پریزگار پائے گا تو ہو سکتا اگر محلے میں کو غیر مسلم بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے کہ مسلمان ہو گا امام جا رہا ہے اور اگر امام جس طرح میں نے ارش کیا کہ وہ اس کا الٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان بھی نعوذ باللہ بولے گا یہ امام ہے ایسا ہوتا ہے امام جب دیکھو جھوٹ بولتا ہے جب دیکھو پیش سے بٹوڑتا رہتا ہے تنقا کے لئے لڑتا تھا اس دن جگڑتا تھا یا وہ فلان جگہ تنقا جادہ ملی مال اڑت گیا یہ کوئی امام ایسا ہوتا ہے کوئی امام امام کو تھوڑا خودداری ہونی چاہیے اور دو پیش سے کم میں بھی گزارک کر لینا چاہیے کیونکہ آپ پر ہے کہ بہت بڑا بوجھ ہے آپ صفید چادر ہے معمولی سا دبا دھور سے نظر آ جائے گا اور آپ کی وجہ سے مسلمانوں کے دین کا تحفظ ہے آپ کی وجہ سے مسلمانوں کے دین کا نقصان ہے آپ ایک طرح سے آئیڈیل پرسنلیٹی ہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے یہ بے وقوفی مت کرنا کہ یار وہ سعودی ادارے کا مینجر ہے اس کو اتنی اتنی تنخواہ اور میں تو مسجد کا امام ہوں بڑے بڑے مینجر آپ صرف تو میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لئے اور میری تنخواہ اتنی سی تو اللہ کے بندے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دیئے اس کی قدر نہیں ہے آپ یہ بتائیے کہ ایک طرف کوئی منشٹر آ جائے وہ کھڑا ہو ایک طرف آپ کھڑے ہو لوگ ہاتھ کس کا چومیں گے منشٹر کا نہیں چومیں گے وزیر کا نہیں آپ کا ہاتھ چومیں گے بچے کو دم کروانا ہے تو وزیر کو نہیں کہیں گے آپ کو کہیں گے ملنہ بچہ رات کو روتا بھوتے دم کر دو جناز آ گیا تو وزیر آزم بھی آ جائے تو آپ کے بیچے کھڑا ہوگا اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ وزیر صاحب آئیے جنازہ پڑھائیے بلکہ امام آپ ہیں جنازہ آپ پڑھائیں گے وزیر آزم کا بھی آپ پڑھائیں گے یعنی کوئی بھی ہوگا مولا نہ پڑھائے گا امام تو نہیں پڑھائیں گے یا اس طرح کے کوئی تو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا منصف دیا ایسی نادہ نہیں کرتے کہ دو ٹکے کی بات کرتے گا اس کو پیسے زیادہ اور میرے کو کم پیسے کیا چیزیں ہیں اس پر آپ بکنے والے اس لئے امام بنے اس لئے آپ نے علم دین پڑھا آپ کو پیسے ملے تو آپ نے زندگی کی بہت بڑی بھول کھائی ہوئے اللہ کے لئے علم دین پڑھنا ہے کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر اختیاری آپ بھول گئے فقر اختیاری تھا اختیار کیا تھا اپنے فقر کو کہ دو دو مہینے چولانی جلا گھر میں اور ایک وقت کا کھانا کھایا دوسرے وقت کے لئے بچا کر نہیں رکھا جس نے ایک وقت کا دیا دوسرے وقت کا وہی عطا کرے گا میرے آقا کا توقع بھول گئے جن کے فضائل پر آپ وہ بڑے طویل بیانات فرماتے ہیں اور اپنے لئے حرس کا وہ سامان کرتے ہیں کہ مسلمان ہم سے بزن ہو تو ایسے رہا کرو کہ سامانہ مثال دے ایسے مت بنو کہ زمانہ تھوک کر ٹال دے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عزوجل وصول اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد امام کو انفرادی عبادت کی حوالے سے کیسا ہونا چاہیے وہ سب سے جو انصب بلکہ ضروری اخلاق اچھے ہوں اگر نفلی عبادتیں نہ بھی ہوں بالفرض اخلاق اچھے ہوں اگر نفلی عبادت کرتا اور اخلاق برے ہیں نا دل آزاریوں سے بچ نہیں سکتا گناہوں سے بچ نہیں سکتا ایزہ مسلم سے بچ نہیں سکتا اخلاق کے معاملے کو شاید ہم عبادت کے باب میں نہیں لے رہے ہیں نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقات یا اس طرح دروش شریف کی بعض کتابوں کا پڑھنا ماشاءاللہ ان کو جس طرح ہم نے عبادت کے باب میں لیا ہے ہم نے ہمارے شاید اخلاق کی جو پوری تفصیل ہے اس کو بہت سکتا ہے کہ شاید ہم نے عبادت کے باب میں لیا نہیں ہے کہ یہ عبادت کی کس طرح کی قسم ہے اور اس کا کتنے عجر و ثواب ہے اصل وہ عوراد و وظائف بہت اچھی چیزیں لیکن میں نے بعض عوراد و وظائف والوں سے مجھے تجربہ آئے دیکھا بھالا ہے تجربہ آئے کہ یوں بسے آدمی بہت متاثر ہو کہ بڑا عبادت گزارہ جب تر کوئی جھکا ہوا ہے پڑھ رہے ہیں لیکن اخلاق جب واسطہ پڑھا ہے ایک تو واقعہ نقش ہے میرے ذہن میں ایک صاحب تھے اپنے مخلے کی مسجد میں کبھی ان کو بات کرتے بھی نہیں دیکھا ہوگا میں نے اتنے کہ سادہ لباس دھاڑی پوری پریزگار بظاہر باعمل عید کا دن تھا دعوت اسامی سے پیدے کی بات کر رہا ہوں یوں سمجھ لیا اپنے لڑکپن کی بات ہوگی عید کا دن تھا اور اتفاق سے وہ سامنے سے آ رہے تھے کہیں تو میں بڑی عقیدت سے بڑا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے میں بڑا جیسے گلے ملنے کے لیے عید کو تو ملتے نہ گلے کوئی بھی نہیں تھا مطلب کوئی لائن بھی نہیں لگی ہوئی تھی بیڑ بھی نہیں تھی میں ملا تو یعنی اس طرح انہوں نے مجھے ہٹا دیا ہے وہ نقش ہو گیا ہے اگر کوئی تکلیف تھی تو وہ فرما دیتے ہیں کہ بیٹر میرے سینے میں درد ہے کوئی تکلیف تھی تو وہ ہاتھ ملا رہی ہے بیٹر ناراض نہیں ہونا وہ بھی یاد رہ جاتا مجھے لیکن انہوں نے جس انداز میں ہٹا ہے نہ مجھے مزا نہیں آیا میں نے ماف کیا نہیں ہے اب تو ہو سکتا آیات نہ ہوں اللہ بیچاروں کو بیٹر صاحب بخشے ایک اور بھی مطلب صاحب تھے بڑے باعمل اور جو کہوں وہ کم میں مزید قوائف ان کے بیان نہیں کرتا لیکن بیچاروں کی جھاڑنے کی عادت تھی یہ میں نے دیکھا اور میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں اور لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کیونکہ وہ مر جاگت تھے لوگوں کا رجوع تھا جسے شاید میں بھی کہوں کہ میری طرف بھی رجوع ہے ان کی طرف رجوع تھا لیکن وہ جس طرح ان کے جھاڑتا میں نے دیکھا ہے نا اللہ ان کو معاف فرمائے اب وہ بیچارے ان کا تو پتا ہے کہ اب دنیا میں نہیں ہے اللہ بیچاروں کو بے حساب بخشے یوں پڑھائی اور بہت کچھ تھا ان کے پاس لیکن اخلاق جو میں نے دیکھا ہے اپنے یہ درست ہے کہ جو وضائف کی کسرت کرتا ہے اس کی طبیعت میں جلال ہوتا ہے نہیں یہ کئی جگہ سنا گیا ہی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون عبادت گزار کہ ہر لمحہ ذکر اللہ میں گزرتا تھا کوئی لمحہ خادق گیا ہی نہیں غفلت میں گیا ہی نہیں کوئی کام ایسا کیا ہی نہیں کہ بھی جو سواب کا نہ ہو خود کو بھی کرتے نہیں تھے نا کوئی کام وہی کام کرتے تھے صرف جو سواب کا ہو جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے میرے مرشد غوث پاک نے کس طرح سہرہ نوردی فرمائی اور کیسے کیسے مجاہدات کیے کیسے کسی عبادت کی کیا وہ جھاڑتے تھے دلازاریاں کرتے تھے اور جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے ہیں کیسے کسی عبادتیں کرتے تھے حضرت سجدنا ابو مسعود بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت اللہ الاکبر ان کے بارے میں اپنا جو فیضان بابا فرید رسالہ ہے اس میں لکھا ہے کہ ہر وقت دو زانو بیٹھتے تھے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے وہ اتنی تلاوتیں ہیں ایک ایک دن میں دو دو قرآن کریم بھی تلاوتیں ہیں لیکن ان کے بارے میں بھی کبھی کہیں پڑھانے کے بے وجہ جھاڑ دیتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں آج یہ ماحول دکھا جا رہا ہے وہ ایک روایت ہے ذرہ بھر ممنوع شرقی سے بچنا جنو انس کی عبادت سے بہتر ہے تو اب یہ کہ جنو انس کی عبادت کہ عصہ مبالغہ کر کے سمجھائے گئے تو ممنوع شریح تو اب یہ کسی کو بلا وجہ جھاڑ دیا یہ ممنوع شریح بھی کتنا بڑا ممنوع شریح حرام ہے یہ ہندہ میں لے جانے والا کام ہے مسلمان کو اس طرح عیزہ دی اب وہ لاکھ دلال خیرات شریح پڑھتا رہے روزانہ ایک نہیں دس قرآن ختم کرتا رہے لیکن اگر اس نے بلا وجہ شریح کسی کو جھاڑا ہے یہ تو گیا نا کام سے بے شک یہ نفل عبادتیں نہ کرتا لیکن مسلمانوں کی دل نہ دھکاتا ہوتا یہ فائدہ نہیں امام نفل عبادت کرے بے شک دلاوت کرے ورد و وظائف کرے 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 لیکن اخلاق درست رکھے ہاں دونوں میں سے کس پر ہاتھ رکھنا ہے یہ اوفر ہو کہ یا تو آپ کو اس نے اخلاق کی نعمت دی جاتی ہے کہ آپ مسلمانوں کے دل آزاری سے آپ کو محفوظ کیا جاتا ہے یا آپ کو تلاوت اور یہ سب بخشا جاتا ہے کہ آپ تھکیں گے نہیں اور آدھ و وظائف کرتے رہیں گے مگر لوگوں کے دل آپ سے دھکا کریں گے ان دونوں میں سے ایک پر ہاتھ رکھ دو تو میں دونوں ہاتھ رکھ دوں گا اس نے اخلاق پر کہ مجھے مسلمانوں کے دل آزاری گوارہ نہیں ہے بل اللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مرداد دلوں کو دیں جلا حادی ہے طلبگار کے مرداد دلوں کو دیں جلا حادی ہے طلبگار کے طلبگار کے